جیترو گوڈ آفٹرنون تو اللہ فیو آپ سبھی کا ویلکم ہمارے ساگر کلاسز کے یوٹیوب چینل میں اور آج میں آپ سب لوگوں کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں آج میں نے فیس بیو پہ ایک پوشٹ دیکھی اور ایک آرڈیو کو سنو اس آرڈیو کو سننے کے بعد میرے کو بڑا عجیب سا فیل ہوا بڑی بیچینی سے فیل ہوئی تو میں نے سوچا کیوں نہ اس آرڈیو کو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جا سکے یہ دیکھئے میں نے ایک گروپ کوئی ہے فیس بک پر جو میرے پاس آف صبح آیا تھا ٹی ٹی پلس سکشک بھرتی اسٹڈی مٹیریل نام کا گروپ تھا یہ اور اس گروپ سے دیکھیں مجھے ایک انفرمیشن ملی کہ یہاں پر یہ جو تھا یہ پوشٹ تھی کوئی سکشاں میں ترساتھی تھے اجہر علی ٹھیک ہے اجہر علی نے جو تھی وہ لکھا ہے کہ چندے کی پول کھولی جو کہ ریدوان انساری نے لیا ہے ان کا کیا ہے پردہ فاش ایک برا یہ آڈیو شیئر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے چینل سے جڑے ہوئے ہیں سکشا جگت کو لے کے تو ان تک کیوں نہ اس آڈیو کو پہنچایا جائے دیکھیں میں سب سے پہلے یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ریجوان انساری جی کو جانتا ہوں نہ میرا اس یو پی ڈی ٹی 2017 کی کوئی بھی کوٹ کیس سے مطلب ہے میرا بس ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں تک صرف سچ سے پونڈ جانگاری پہنچنی چاہیے لوگ کسی بھی اندھکار منار ہیں اور سکشا جگت ایک نئے آیام تک پہنچے نہ کہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سکشا جگت کو دھومل کرتے ہیں کسی کے کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں صرف حقیقی بات کرتا ہوں پرسکشوں کے حقیقی بات کرتا ہوں کل میں نے رات میں ایک ویڈیو پہ دیا تھا لائیو آیا بھی تھا آپ لوگوں نے کافی سارے لوگوں نے میرے اس ویڈیو کو پسند کیا میں لائیو آیا تھا اس میں نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یو پی ڈی ٹی 2017 کی کیس کو سپریم کورٹ میں لے کے جانے کا مطلب ہے کہ ہم ہر طریقے سے بھرتیوں کو پھسا دیں اور پوری طریقے جو سکشا کے چھتے مجھلو ڈیپلوما کیوں ہیں بیٹھے ہوئے انتجار کر رہے ہیں سکشا میں ترسائیت انتجار کر رہے ہیں کہ یہ ارسل رجائے نپٹے گی نیچ ارسل رجائے رہے ہیں ہم اس میں نوکری لیں گے سب کی ارمونوں پر پانی پھر رہا ہے تو اس کو لے کے میں نے کل رات میں ویڈیو دیا بھی تھا یدی اپنے ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا کہ میں نے کن کن اشو کو اٹھایا کہ سپریم کورن میں جانے سے کیا کیا ہو سکتا اس بھرتی پر اور کتنا نقصان نکل کر آئے گا جب تک وہاں سے ڈی سیزن آئے گا چلیے فیلال بات کرتے ہیں اجہر ایلی جی کے اجہر ایلی جی ایک سکشا میتر ہیں جنہوں نے رزوان انساری جی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے ٹھیک ہے رزوان انساری کے ساتھ کام کیا ہے اور انہوں نے ایک جو ہے وہ کھلاسہ کیا ہے کہ کس طریقے سے پیسے کا کچھ ہیر فیر ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے تو فیلال اس کے سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ کیا انہوں نے کیا ہے کیا انہوں نے نہیں کیا میں نیکس سلائیڈ میں آپ کو اس آڈیو کو سنوانے جارہا اپنے اس ویڈیو میں جو اجہر ایلی نے کہا ہے اب اجہر ایلی جی کی بات سچ ہے کہ جھوٹ میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا پیسے کا ہیر فیر ہوا کی نہیں ہوا اس کے بارے میں میرے پاس کوئی انفارمیش کیوں نہ ہی میں نے کسی کے مدد کی ہے نہ ہی میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ جا کے ان سے مدد لے لے ان کے کیس میں اچھی بڑھ جائے فیلال میرا کام ہے سچ سامنے لانا جو بھی خبر مجھے باہر سے ملی جو بھی آڈیو مجھے باہر سے ملا وہ آڈیو کو میں آپ کے سامنے لارہا ہوں اب یہ سچ ہے کہ جھوٹ یہ فیصلہ آپ سب لوگوں کو کرنا ہے مجھے نہیں کرنا فیصلہ کون کرے گا فیصلہ کرنے والے آپ ہی لوگ ہوں فیصلہ کرنے والے ہمارے یو پی کے وہ سارے سکشن میں تربھائی ہیں جو اس کیس سے پروہاویت ہیں فیصلہ کرنے والے ہمارے سارے وہ بی ٹی سی بند ہو جو اس کیس سے پروہاویت ہیں تو اس آڈیو کو جو میں لانے جا رہا ہوں اس کو ادھیان سے سنیے گا اور پھر آپ کو جیسا بھی کام کرنا آپ کچھت اپنی طریقے سے کام کریے میرا کام ہے سچ لانا آڈیو دکھانا جو مجھے ملا نیکسٹ کچھ ہی پولو میں آپ کے سب کے سامنے آڈیو میں لانے جا رہا ہوں اس آڈیو کو سنیے گا اپنے ویچار ویڈیو کے کامنٹ باکس میں یہاں ایک بات اور ہے اگر آپ ویڈیو ڈسلائک کر رہے ہیں تو سیدھی سی بات ہے میرا مقصد ہے کہ میں پراظمک سکشا کی ویستہ کو اوچائی تک لے کے جاتا ہوں اور اگر آپ ویڈیو کو ڈسلائک کرتا ہوں میں سیدھے سمجھتا ہوں کہ آپ میری اس محیم میں ساتھ میرا نہیں دیتے چلیے لے کے چلتے آڈیو کے طرف دکھاتے ہیں اور اس آڈیو کو سناتے آپ سب نمسکا ساتھیوں میں عجیر احمد سکشا میٹر بارہ بنکی سے بول رہا ہوں میں لگواک پچھلے چھ مہینوں سے رجوان انساری کے ٹیم میں جڑا ہوں چار پانچ مہینوں سے جب سے ہمارا یہ ٹیٹ والا کیش چل رہا ہے آج آپ کے سامنے یہ آڈیو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں سچ کو آپ کے سامنے جاہر کر سکوں ساتھیوں ہمارے سکشا ویتر بھائیوں ہمارے چھوٹے بیٹی شی بھائیوں سب تک یہ سوچنا پہنچنا بہت ضروری ہے ساتھیوں آپ سبھی کو پتا ہی ہے کہ ٹیٹ سے ٹیٹ سے ریلیٹر جو کیس ہمارا لخنوں میں سنوائی چل رہی ہے اس کے بارے میں دو لائن کیول دو لائن فیصلہ کوڈ نے موقع کے روپ سے سنایا ہے لکھت فیصلہ بھی آیا نہیں ہے رجوان انساری جی آج سے ہی دو دن پہلے سے ہی اس کے بارے میں لگاتار بھرم پھیلا رہے ہیں ہم سپریم کوڈ جائیں گے بھرتی روک دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے میرا آپ سبھی کو یہ سجاؤ ہے کہ اس بات پر نگاہ بنائے رکھئے کہ یہ رجوان انساری بھرتی تو روکنے کے لیے پیدا ہی ہوئے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دیا یہ ہمارے جیوان کی بہت بڑی گلتی ہے انہوں نے یہ بھرتی کیوں نہیں رکھیں گے آپ آرت ایک سنکر جھیل کر دو ہجار روپے پانچ سو روپے ایک ہجار روپے پورے اکتہ پردیس سے اتنا سارا پیسہ پہنچا رہے ہیں آج کی دیت میں تیس لاکھ کے اوپر پیسہ روپے جمع ہے رجوان و انساری کے پاس مہتور صاحب کا پیسہ دینے کے بعد اور ان کی بدوان ادوکتہ کا پیسہ دینے کے بعد سب کا پیسہ چکتا کرنے کے پاس لگ بھک تیس لاکھ پچیس لاکھ روپے کے لمسام ان کے پاس جمع ہے میں نے کوسا جس کا پد ان کی ٹیم میں سمالا ہے میں نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے میں جو بھی بات رکھ رہا ہوں اس کو آپ بیٹیشی بھائی اور سچھا میٹر بھائی ضرور گوھر سے سنیے گا ہم لوگوں نے ان کے پاس بہت پیسہ پہنچایا میں سوائم اس پد پہ رہا ہوں میں نے سارا پیسے کا منیجمنٹ دیکھا ہے لیکن چوکی رجوانہ ساری کی نظر میں میں آ چکا ہوں اس نے سارا پیسہ اپنی جیب میں بھائنے کے لیے کھٹا ہوگا اس کی او بدوانہ دوکتہ کی دونوں کی ملی بھگت ہے ملی ہوئی چال ہے جس کے پاس تیس لاکھ روپے پچیس لاکھ روپے ہو وہ کیوں بھرتی جاری رکھنا چاہے گا آج تک آپ لوگوں نے اتنا سہی حق پہنچایا آپ بتا دیجئے اس نے ایک بھی پیسے کا پیورہ آپ تک پہنچایا ہو اگر میں گلت بولا ہوں آپ میری بات پر بسواس مت کیجئے اتنی ساری جانکاریاں پریسٹ کرتا ہے ایک بار یہ جانکاری بینک کے بینک کی ڈیٹیلز نکال کے دے دے کہ اتنا پیسہ میری کھاتے میں آیا اور اتنا پیسہ میں نے چیک کے مادہم سے ان ان بکیر صاحب کو پیس کیا ہے میں گلت ثابت ہو جاؤں گا میں سارو جانے گروب سے معافی مانگ لوں گا لیکن کم سے کم ہماری سکچہ میں آئیوں کو جو دس ہزار روپے میں اپنے پروار کا گجارہ چلا رہے ہیں ہماری بی تی سی بھائی جو دس پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں پھر بھی پیسہ پہنچا رہے ہیں اپنا سوچان کرا رہے ہیں تو ان لوگوں کو کم سے کم یہ جانکاری تو ملنی چاہیے کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے رجوان انساری کس پھورویلر سے کس ہوتل میں کھانا کھا کہ بڑے بڑے بکیلوں میں گلچھردے اڑا رہے ہیں اور ہم لوگوں میں بھرم پھیلا رہے ہیں ان کی کیا جیت ہوئی ہے لگاتار شکار آتما خبریں پھیلانے کا پریاس کرنا ہے اس کی کیا جیت ہوئی ہے بتائیے یہ چودہ کشن ڈیلیٹ کرا کے ہجار و چھٹروں کا بھوست پہلے ہی ادھر میں لٹکا چکا ہے ہائی کورٹ سے ڈول بین سے پھر یہ مات کھائے گا سپریم کورٹ میں جائے گا پھر مات کھائے گا لیکن کیونکہ ہار اس کی نہیں ہار چچا میں ترہو پیچی سی بھائیوں کی ہے جن کی ایک دو سال کی تنخواہ جو مل چکی ہوتی وہ نہیں ملے گی بھرتی لٹکی رہے گی اور رجوان انساری لاکھوں لاکھوں روپے کے مالکانہ حق رکھ کے بڑے بڑے بکیلوں کے ساتھ گلچھردے اڑائے گا کیونکہ بھرتی کو ہم سبھی لوگوں نے آرٹیک سائیوں کو دے کر رجوان کے ہاتھ تو سوپ دیا تو رجوان یہ بھرتی سالوں تک پوری نہیں ہونے دے آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیے بارہ ہجار چار سو سات بھرت ادھک ملے گا جتنا ادھک چندہ ملے گا اتنی زیادہ گلچھردے باجی ہوگی میرے سچھا میں ترساتھیوں آپ لوگ اتنی عمر گجار چکے انوہبی لوگ ہیں ساتھی ویبا سوچ والے ہمارے جو دیوٹی سساتھی آئے ہیں وہ میرے خود کے اجار احمد کے بسواس پر بسواس کیجئے اور آپ نے آرٹیک سائیوں گیا تو کرنا بند کر دیئے اس سے سارا ڈیٹا مانگئے اور اس نے کیا جیت کرائیے بتا دیئے کیا اس نے ہائی کورٹ سے جیت کرائی پھر پھیل ہو گیا یہ کیا ہائی کورٹ سے جیت کرائی یہ ہسی اڑھا رہا ہے ان بچوں کی ان کے اسی سے لے کے جنرل کینڈیڈیٹ کے اٹھاسی اور نواسی نمبر ہیں ان کی ہسی اڑھا رہا ہے اور کچھ نہیں آرٹیک سو سر کرنا ہے نومبر میں جولائی میں آگست میں نہیں تو نومبر تک دوسری ٹیٹی ہونی ہے دوسری ارسٹ ہزار ہونی ہے لیکن یہ رجوان انساری کی کرپہ رہی اس بھرتی پہ تو یہ خدا خیر کریں یہی بھرتی پوری نہیں ہونے لئے اور انت میں میں آپ سبی سے ہاتھ جوڑ کر چھما مانگتا ہوں کہ میں نے ایسے نکرسٹ دھوڑ اور گھرسٹ آدمی کا ساتھ دیا آپ لوگ یا تو پیسہ بھیجنا بند کر دیجئے اور اس بیڈی آڈیو کو جیادہ سے جیادہ سیئر کیجئے تاکہ رجوان انساری کو ایک پیسے کی ڈیٹیل سیئر کرنی پڑے ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے تاکہ سب سب کے سامنے آجائے اس کو ادھک سیئر بیڈیشی اور سیچم میں تربائیے کر جرور پہنچائے تاکہ سامنے سے بھارتی